ایک پرانے جنگل میں خوبصورت سی جھیل تھی جو خونی جھیل کے نام سے مشہور تھی شام ہونے کے بعد کوئی اس جھیل میں پانی پیننے نہیں جاتا تھا ایک دن چنو ہیرن اس جنگل میں رہنے کے لئے آئے تھے جنگل میں اس کی ملاقات جگو بندر سے ہوئی جگو بندر نے چنو ہیرن کو جنگل کے بارے میں سب بتایا لیکن اس جھیل کے بارے میں بتا نہ بھول گیا جگو بندر نے دوسرے دن جنگل کے تمام جانوروں سے چنو ہیرن پتارک کروائیا جب چنو ہیرن کو پیاس لگی تو وہ اس جھیل میں پانی پیتا تھا وہ شام کو بھی پانی پیتا تھا ایک شام جب وہ اس جھیل میں پانی پینے گیا تو جیسے ہی وہ پانی میں موہ ڈالنے لگا ویسے ہی اس سے اچانک سے ایک بڑا سا مکرمچ اپنی طرف تیزی سے آتا دکھائی دیا گھبرا گیا یہ دیکھ کر وہ جلی سے جنگل کی طرف دوڑا راستے میں اسی جگو بندر مل گیا جگو چنو ہیرن سے اتنی تیزی سے بھاگنے کی وجہ پوچھتا ہے چنو ہیرن نے اس سے ساری بات بتا دی جگو بندر نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ایک خوبصورت جھیل ہے لیکن شام کے وقت انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے جو شام کے بعد جھیل پر جاتا ہے واپس نہیں آتا جگو فوراں سے بولا لیکن اس جھیل میں مگرمچ کیا کر رہے ہیں ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مگرمچ تمام جانوروں کو کھاتا ہے جو شام کے بعد جھیل میں پانی پینے آتے ہیں انگلے دن جگو بندر جنگل کے تمام جانوروں کو لے کر اس جھیل پر گیا مگرمچ نے تمام جانوروں کو ہاتھیں دیکھ کر خود کو جھپا لیا لیکن مگرمچ کی کمر اب بھی پانی کے اوپر دکھائی دی رہی تھی جب سب جانوروں کو بتایا کہ جو چیز پانی کے باہر نظر آتی ہے وہ مگرمچ ہے یہ سن کر مگرمچ نے کچھ نہیں کہا چیکو خرگوش نے اپنے تیز دماغ سے سوچا اور کہا کہ یہ کوئی پتر نہیں ہے لیکن ہم اسے تب ہی قبول کریں گے جب یہ خود بتائے گا یہ سن کر مگرمچ نے کہا کہ میں ایک پتر ہوں تمام جانوروں کو معلوم ہوا کہ یہ مگرمچ ہے چیکو خرگوش نے مگرمچ کو بتایا کہ تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ پتر نہیں بولتے ہیں اس کے بعد تمام جانوروں نے ملک کر مگرمچ کو اس جھیل سے نکالا اور خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کیا اس کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں